موسیقی رحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے تنزیل سوئر یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں وراست کی تقسیم کے حوالے سے آج میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے ہر طرح کی وراست کو کور کیا ہے کیونکہ اکثر مجھے دوست کہتے تھے کہ وراست پر ایک ایسے جامعہ ویڈیو بنا دیں کہ جس سے ہمیں ہر طرح کی وراست کا پتہ چل جائے اور میکسیمم چیزوں کا جو ہے نالج آ جائے تو اس حوالے سے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی متوفی ہے اس کی وراست ہونے سے پہلے ہم نے اگر اس پر کوئی قرض ہے تو وہ ہم نے ادا کرنا ہے اسی وراست میں سے اور اس کے علاوہ اگر اس نے کوئی وسیعت کیا تو اس کو پورا کرنا ہے اس کو پورا کرنے کے بعد جو باقی جائداد بچے گی اس کو ہم وراست میں تقسیم کریں گے اس کے شہری وارثان میں اور اگر کوئی بندہ ہے اس نے اپنی جائداد اپنی زندگی میں تقسیم کرنی ہے تو اس کے لئے بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اگر جائداد تقسیم کرنا چاہتا ہے جس کو ہم تملیق کہتے ہیں یا حبہ تملیق کہتے ہیں تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو اس نے کرز لیا ہے وہ اتار لے اور اس کے بعد باقی جائداد اپنی اولاد میں تقسیم کریں اور اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو گئے اس نے وسیعت نہیں کی اور اس پہ کرز ہے اور کرز وسیعت نہیں کی تو کرز جو ہے وہ ادا کرنے کے بعد وراست جو ہے وہ حق داروں میں تقسیم ہوگی جو بھی جائداد ہوگی اس کی تقسیم کے جائز حق دار کون ہوگے کوئی بھی بندہ ہے یا عورت ہے مرد ہے یا عورت ہے صاحب جائداد ہے اس کی جائداد کی تقسیم کے جو وارثان ہیں جو حق دار ہیں وہ اولاد ہو سکتی ہے اس کے بعد والدین ہو سکتے ہیں بیوی ہو سکتی ہے یا شہر ہو سکتے ہیں جو میجر ہے اس کے بعد اگر صاحب جائداد کے والدین نہیں ہیں تو جائداد اس کے اہل خانہ میں ہی تقسیم ہوگی اگر صاحب جائداد کلالہ ہے تو اس کے سگے بہن بھائی بھی نہیں ہوں تو کچھ ہی ستیلے بھائیوں کو ملے گا اور باقی نزدیکی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا جیسے نانی نانا دادا دادی خالہ مامو پھپی چاچا تایا یا ان کے اولاد کو شہر کی جائداد میں بیویوں بیوی یا بیویوں کا حصہ کیا ہوگا ایک میں نے یہ پوائنٹ نوٹ کیا ہے شہر کی جائداد میں بیوی کا یا تو ایک بڑا آٹھ حصہ اور یا پھر ایک بڑا چار حصہ مطلب کہ یا تو آٹھوہ حصہ اسے ملے گا یا چوتھا حصہ ملے گا اب یہاں پہ کلیر یہ کرنا ہے کہ چوتھا کس کنڈیشن میں ملے گا اور آٹھوہ کس کنڈیشن میں ملے گا چوتھا یا آٹھوہ کس کنڈیشن میں ملے گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو وہی حصہ چوتھا یا آٹھوہ جو بھی حصہ اس کا بنتا ہے وہی تمام میں تقسیم ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ چیز کلیر ہوگی کہ بیوی کو آٹھوہ حصہ کس کنڈیشن میں ملے گا اگر شہر کی اولاد ہے تو بیوی کو آٹھوہ حصہ ملے گا اور والدین اگر زندہ ہیں تو والدہ کو بھی ایک بڑا چھے حصہ یعنی کہ چھٹا حصہ اور والد کو بھی چھٹا حصہ علیدہ علیدہ سے ملے گا اور باقی جائدہ بچوں میں تقسیم ہو جائے گی وہ کس شرح سے ہوگی کس شرح سے ہوگی کہ دو حصہ بیٹے گئے ہوں گے اور ایک حصہ بیٹی کا ہوگا اور اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہیں تو پھر لڑکیاں ہی ہیں اور دو یا دو سے زائد ہیں تو دو تہا حصہ لڑکیوں کو ملے گا اور آٹھوہ حصہ بیوہ کو ملے گا اور چھٹا حصہ اگر والدین میں سے جو زندہ ہے اگر والد زندہ ہے تو والد کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اگر والدہ زندہ ہے تو اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اس کے بعد آ جاتی ہے کنڈیشن یہ کہ اگر شوہر ہے اس کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے تو پھر کیا کریں گے اگر اس کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے تو ہاف یعنی کہ ایک بڑا دو حصہ جو ہے آدھا حصہ وہ مل جائے گا لڑکی کو اور آٹھا حصہ مل جائے گا بیوہ کو اور چھٹا حصہ یعنی کہ ایک بڑا چھے حصہ والد کو اگر والد زندہ ہے اگر والدہ زندہ ہے تو والدہ کو اگر دونوں زندہ ہے تو دونوں کو علیدہ علیدہ سے ایک بڑا چھے حصہ ملے گا مطلب کہ چھٹا چھٹا حصہ دونوں کو مل جائے گا اگر شہر کی اولاد نہیں ہیں تو بیوی کا چوتھا حصہ ہوگا یعنی کہ چوتھائی حصہ بیوی کا ہوگا اور باقی جائدہ شہر کے والدین میں تقسیم ہوگی اگر وہ حیات ہوگی اگر وہ حیات نہیں ہے تو ان کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی اگر کوئی بیوی شہر کی جائدہ کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جاتی ہے تو اس کا حصہ نکلے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا شہر فوت ہو گیا لیکن انہوں نے وراثت کی تقسیم نہیں کروائی تقسیم ابھی کروائی نہیں تھی تو عورت بھی فوت ہو گی تو اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے اس عورت کو حصہ نہیں ملے گا تو شریعت کے مطابق اس کو حصہ ملے گا اس کی دوبارہ سے پھر وراثت ہو گی اور پھر اس جو عورت ہے اس کے شریعتوں کو مل جائے گا لیکن اس کو حصہ ملے گا اگر بیوہ نے شوہر کی جائے داد کی تقسیم سے پہلے دوسری شادی کر لی تو اس کو حصہ ملے گا اگر کوئی عورت ہے اس کی پہلے شوہر جو ہے وہ پہلا شوہر فوت ہو گیا تو اس نے آگے سے شادی کر لیا تو پھر اس کے بعد جائے داد وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو پھر بھی اس کو حصہ ملے گا اور اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ عورت جو ہے بیوہ شادی کر لے تو اس کا جو پہلے شوہر سے اس نے حصہ لیا تھا وہ واپس ملے گا یا نہیں ملے وہ اس کا حصہ واپس نہیں ملے گا وہ اس بیوہ کا حصہ جو شریعت نے اسے دیا ہے وہ اس کو ہی ملے گا سب سے پہلے میں نے شوہر کی جائدت کی تقسیم کا تمام طرح طریقہ بتایا اور حصص بتائیں اور وارثان میں بتایا اب بیوی کا میں بتاتا ہوں بیوی کی جائدت میں شوہر کا نصف عصہ ہوتا ہے یا چتائی عصہ ہوتا ہے یہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے نصف اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اگر اولاد نہ ہو اور چتائی اس میں ہوتا ہے کہ اگر اولاد ہو اگر بیوی کی اولاد نہیں تو شوہر کے لئے جائدت کا نصف حصہ ہے اور نصف حصہ بیوی کے ماں باپ کو چرا جائے گا اگر وہ حیات ہیں اگر نہیں ہے جاتا ان کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا بیوی کی اولاد ہے تو شوہر کے لئے جائدت کا چھتائی حصہ ہوگا اور چھتا حصہ اس کے والدین بیوی کے والدین کا ہوگا حلیدہ سے مطلب کی ایک بڑا چھے حصہ بیوی کے والد کا ہوگا اور ایک بڑا چھے حصہ بیوی کی والدہ کا اور باقی جو حصہ وہ اولاد میں تقسیم ہو جائے گا دو حصہ بیٹے کے ہوں گے اور ایک حصہ بیٹی کا ہو گا اگر بیوی کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہیں دو یا دو سے زائد ہیں تو اسی طرح سے جیسے میں نے شوہر کی بتائی تھی دو بڑا تین یعنی دو تھا حصہ جو ہے وہ لڑکیوں میں تقسیم ہو جائے گا اور چوتھائی حصہ جو ہے وہ شوہر میں چلے جائے گا اور باقی جو ہے وہ لڑکی کے والدین کو چلے جائے گا ایک بڑا چھے حصہ دونوں کو لہتا لہتا سی اگر بیوی کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہے تو جائدت کا نصف حصہ یعنی کہ آدھی جائدت اگر اولاد میں صرف ایک ہی لڑکی ہے تو آدھا حصہ لڑکی کو چلے جائے گا چوتھائی حصہ جو ہے شوہر کو چلے جائے گا باقی جو ہے وہ جو بیوی کے والدین کو میں تقسیم ہو جائے گا اس میں چھٹا حصہ جو ہے وہ والد کو جائے گا اور چھٹا حصہ والدہ کو جائے گا اگر حیات ہوں گے تو اگر شوہر بیوی کے والدین کی طرف سے جائدت ملنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس میں شوہر کا حصہ ملے گا اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے تو اس کی جو وراثت کی تقسیم ہے وہ نہیں ہوئی تو شوہر بھی فوت ہو گیا اس کے بعد تو اس طرح سے شوہر کو جو اس کا حصہ اس وقت بنتا تھا وہ ملے گا اور اس کی پھر سے وراثت ہو جائے گا یہ بھی وہی بات ہے کہ جو ہے بیوی والدین فوت تو ہو گئے تھے لیکن ان کی تقسیم جائدات نہیں ہوئی تھی تو اس طرح سے کیسے ہوگا یا پھر اس کو اس کنڈیشن میں ہم لے سکتے ہیں کہ بیوی پہلے فوت جو ہے والدین بعد میں فوت ہوئے ہیں تو اس صورت میں جو لڑکی ہے اس کے جو اس کا حصہ بنتا تھا وہی اس کی اولاد کو مل جائے گا اور شوہر کو حصہ نہیں ملے گا اگر بیوی اپنے والدین سے پہلے فوت ہو گئی اور اسے اولاد بھی نہیں ہے تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا اگر بیوی اپنے والدین سے پہلے فوت ہو گئی ہے آگے یہ سوال ہے کہ اگر بیوی اپنے والدین سے پہلے فوت ہو گئی ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا اب سب سے پہلے ہم نے شوہر کی جائدات کی تقسیم کی حصہ سے نکال لیں اس کے بعد بیوی کی جائدات کی حصہ سے نکال لیں اب ہم نے باپ کی جائدات کی حصہ سے نکال لیں جو ہے ایک کوئی بھی باپ ہے اس کی جائدات میں ایک لڑکے کیلئے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہوتا ہے باپ کی جائدات میں پہلے باپ کے والدین یعنی دادہ دادی کا چھٹا حصہ ایک بڑا چھے حصہ جو ہے جو بات ہے اس کے والدین کا ہم نکلے گا دونوں کو علیہ دا علیہ دا سے اور بیوہ کا ایک بڑا آٹھ حصہ نکلے گا اور باقی اولاد میں تقسیم ہو جائے گی اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں دو یا دو سے زائد ہوں تو دو تا حصہ جو ہے وہ لڑکیوں میں چلا جائے گا اور آٹھمہ حصہ بیوہ میں اور چھٹا حصہ والدین میں جائے گا والدین کے باپ کے والدین میں جائے گا اور اس کے بعد اگر ایک لڑکی ہو تو نصف حصہ ایک لڑکی کو مل جائے گا اور آٹھمہ حصہ بیوہ کو چلا جائے گا اور باقی ماں کے لیے چھٹا حصہ اور باپ کے لیے بھی چھٹا حصہ ہوگا اگر باپ کے والدین یعنی دادہ دادی جائدت کی تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہے تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا اگر کوئی بھائی باپ کی جائدت کی تقسیم سے پہلے فوت ہو گیا ہے اور اس کی بیوی اور بچے ہیں تو بھائی کا حصہ مکمل طور سے نکالا جائے گا اور صرف اولاد میں ہی تقسیم ہوگا بیوی کو نہیں ملے گا ادھر مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی وراثت ہو نہیں تھی بندہ ابھی مطلب کہ ایک آدمی ہے وہ ابھی زندہ ہے اور اس کی اولاد سارے شادی شدہ ہیں اور اولاد میں بھی آگے اولاد ہے تو بھائی فوت ہو جاتا ہے ابھی دادے کی وراثت نہیں ہوئی تو دادے کی وراثت پوتوں میں تقسیم ہوگی ہر ایسی شرح سے ہوگی کہ جو بھی باپ کو ملنا تھا وہ اس کے پوتوں کو مل جائے گا اگر کوئی بہن باپ کی جائداد کی تقسیم یعنی باپ سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کا شوہر اور بچے ہوں تو بچوں کو حصہ ملے گا لیکن اگر بچے نہیں ہیں تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا اس میں یہی چیز ہے کہ اگر کوئی وراثت ہونے والی ہے لیکن عورت پہلے فوت ہوگی اپنے والدین کی حیاتی میں فوت ہوگی اور اس کی اولاد ہے عورت کی تو جب تقسیم ہوگی تو اس کی اولاد کو حصہ ملے گا لیکن شوہر کو نہیں ملے گا اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اولاد نہیں ہے اولاد کو تو ملنا ہی نہیں اولاد ہے یا نہیں تو شوہر کو بھی نہیں ملے گا اب ماں کی جائداد کا حصہ ماں کی جائداد میں ایک لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے جائداد ایک عورت کی وراثت کرنے سے پہلے اس کے والدین کا حصہ نکالا جائے گا اگر زندہ ہیں تو اس کے بعد باقی جو بچے گا وہ اولاد میں تقسیم ہوگا اور اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں تو دو یا دو سے زائد ہوں تو دو تہائی حصہ لڑکیوں کا ہوگا اور باپ کے لئے چھتائی حصہ باپ کے لئے چھتائی حصہ مطلب یہ ہے کہ اس کے شوہر کے لئے اور باقی جو ہے ماں کے والدین کے لئے یعنی ان کے اماں با کے لئے ایک بڑا چھتائی حصہ ایک بڑا چھتائی حصہ اگر دونوں زندہ ہیں اگر ایک زندہ ہے تو ایک کوئی جائے گا اور اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہے تو انہیں صرف حصہ سے چل جائے گا اور باقی چتائی حصہ عورت کے شوہر کو چلے جائے گا اور باقی والدین کو چھٹا حصہ اگر زندہ ہیں تو ان کو چلے جائے گا اگر ماں کے والدین ان تقسیم کے وقت زندہ نہیں افوت شد ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا اور باپ بھی زندہ نہیں ہے تو باپ کا حصہ بھی نہیں نکالا جائے گا ماں کی پوری جائدہ اس کے بچوں میں تقسیم ہو جائے گا اگر ماں کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہے تو وہ بچے ستیلی ماں کی جائداد میں ناحق دار ہوں گے مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بندہ نے شادی کیا اس کی پہلی بیوی میں سے بھی اولاد ہے اور اس کے بعد وہ دوسری شادی کر لیتا ہے دوسری بیوی کی جو اولاد ہے اس کی وراثت صرف ان میں ہی تقسیم ہوگی بیٹے کی جائداد میں اگر بیٹے کی اولاد ہو تو وہ والدین کے لئے چھٹا حصہ ہوگا اگر والدین میں صرف ماں ہو تو ماں کا چھٹا حصہ ملے گا اور اگر صرف باپ ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اگر دونوں ہو تو دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا مطلب دونوں کو ایک بڑا چھے حصہ علیدہ علیدہ سے ملے گا اگر بیٹے کی اولاد نہیں ہیں لیکن بیوہ ہے تو بیوہ نے اپنے شوہر کی جائداد کسیمونے تک شادی نہیں کی یا کر لی تو اس کے لئے اس کو جائداد کا چھٹا حصہ ملے گا اگر کوئی عورت ہے اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کا خاند فوت ہو گیا اور اس نے شادی کی یا نہیں کی اس کو چھٹا حصہ ہی ملنا ہے اور باقی جو ہے بیٹے کے والدین کو ہی ملے گا اگر بیٹے کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہیں تو وہ سمپل سی بات ہے اگر دو سے زیادہ ہیں تو دو تھا حصہ ملے گا اگر ایک ہے تو ایک بڑا دو حصہ ملے گا اور باقی اسی طرح سے آٹھمہ حصہ بیوہ کو ملے گا اور باقی والدین کو چھٹا حصہ جو جو زندہ ہیں ان کو ملے گا یہ وہی ہے کہ اگر ایک لڑکی ہے تو ایک بڑا دو حصہ اور بیوہ کو آٹھمہ حصہ باقی والدین کو چھٹا چھٹا حصہ اگر بیٹا رنڈوہ ہے اس کے لئے کوئی اولاد نہیں تو اس کی جائداد کے وارثان اس کے والدین ہی ہوں گے جس میں ماں کے لئے جائداد کا ایک تہائی حصہ ہے اور دو تہائی باپ کا حصہ ہے اگر بیٹے کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے اور باقی باپ کا یہ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی بیٹا رنڈوہ ہے اس کے اولاد نہیں ہیں تو اس کی جائداد کے وارثان اس کے والدین ہوگے اور ماں کا ایک تہائی حصہ ہوگا اور باپ کا دو تہائی ہوگا اگر بیٹے کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لئے چھٹا حصہ ہوگا اور باقی باپ کو جائے گا پھر اگر بہن بھائی ہیں تو پھر ایک بڑا چھے حصہ والدہ کو ہوگا اور پانچ بڑا چھے حصہ جو ہے والد کا ہوگا اگر نہیں ہیں تو ایک بڑا تین حصہ والدہ کا اور دو بڑا تین حصہ والد کا اگر بیٹے کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں دو سے زیادہ زائد ہوں تو یہ اسی طرح سے ہے دو بڑا تین حصہ یعنی کہ دو تا حصہ لڑکیوں کا ہوگا اور بیٹے کے بیوہ کا ایک بڑا آٹھ حصہ ہے باقی والدین کا چھٹا چھٹا حصہ دونوں کو لہذا لہذا سے اب میرے پاس کلالہ ہے کلالہ مطلب کہ اگر کوئی مرد ہے جن کی جائدات کا کوئی وارث نہ ہو یعنی جن کی نہ تو اولاد ہے نہ والدین ہے نہ ہی شوہر ہے نہ ہی بیوی ہے تو اس کی وراثت تقسیم اس طرح سے ہوگی اگر صاحبے مراث مرد یا عورت کلالہ ہوں اس کے سگے بہن بائن نہ ہوں اس کا صرف ایک سو تیلہ بائی ہو تو اس کے لئے ایک بڑا چھے حصہ ہوگا اگر صرف ایک سو تیلی بہن ہے تو اس کے لئے ایک بڑا چھے حصہ ہوگا اگر بہن بائی کی تداد میں زیادہ ہوں تو سب جائداد ایک تہائی حصہ میں شریک ہوں گے اور باقی جائداد جو ہے قریبی اتداروں میں تقسیم ہو جہاں دادہ دادی نانا نانی جو زندہ ہوں گے چاچا تایا پھپی خالا مامو اور ان کی اولادوں میں جو ضرورت مند ہوں اور ان میں ایسے تقسیم کی جائے گی اگر بہن بائی کی تداد میں زیادہ ہوں تو سب جائداد ایک تہائی حصہ میں شریک ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کی بارے میں وسیعت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے اور اگر فقط لڑکیاں ہی ہوں دو یا دو سے زائد تو ترکے کا دو تہائی حصہ ان کا ہے اور اگر ایک ہو تو ایک بڑا دو حصہ یعنی کہ آدھا حصہ ہے اور والدین میں سے اگر والدین میں سے ہر ایک کے لیے اگر متوفی کی اولاد ہو تو ترکے کا چھٹا حصہ یعنی کہ دونوں کو چھٹا حصہ علیدہ علیدہ سے ملے گا اور اگر متوفی کی اولاد نہ ہوں تو اس کے والدین اس کے وارث ہوں گے تو ماں کے لیے ترکے کا ایک بڑا اگر اولاد نہ ہوں تو اس کے لیے والدین یہ وارث ہوں گے ماں کا جو ہے ایک بڑا تہائی حصہ ہوگا اگر متوفی کے بیان بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ اور باقی حصہ جو ہے وہ والد کو ملے گا امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی وڈیو پسند دی ہوگی اگر آپ کو آج کی وڈیو پسند دی ہے تو میرا تنزیل سے یوٹیوب چینل جو ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے دوامے وہ سر یاد رکھے ہوگی اللہ فیسے